میں اب ایسا کچھ ہو رہا ہے جس کے اندیکھی دنیا ذرا بھی نہیں کر پائے گی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی سنہ نے دکشنی گزہ میں آپریشن نقبہ جیسا یدھ شروع کر دیا ہے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے نقبہ یدھ کی وجہ سے رفاہ میں حماس کے ساتھ ساتھ ہزاروں فلسطینی بھی مارے جا سکتے ہیں مار ڈالے پیتیس ہزار رفاہ میں آپریشن نقبہ آخر کار اسرائیل کے پردھان منتری نیتنیاہو نے رفاہ میں آپریشن نقبہ شروع کر دیا ہے یعنی پورے غازہ اور رفاہ میں حماس کا صفایا پھر چاہے آپریشن نقبہ کی وجہ سے پندرہ لاکھ فلسطینیوں کو رفاہ سے بھاگنے کے لیے کیوں نہ مجبور ہونا پڑے دو سو سے زیادہ دنوں سے چل رہا غازہ یدھ اب اس دور میں پہنچ چکا ہے جہاں اب لاشی گننی بھی مشکل ہو گئی ہیں کوئی نہیں جانتا کہ اسرائیل ہر دن حماس کے کتنے لڑاکوں کو مار رہا ہے کوئی نہیں جانتا رفاہ میں اسرائیل کے حبائی اور زمینی حملے میں ہر دن کتنے فلسطینی مارے جا رہے ہیں اس وقت اسرائیل دنیا کو یہی بتانے پر طولہ ہے کہ اسرائیل کی آئیڈیا فہملے تب تک نہیں روکے گی جب تک کی پورے غازہ سے حماس کا صفایا نہیں ہو جاتا اب سوال اڑتا ہے کہ گصے سے لال اور تمتماتے چہرے کے ساتھ اسرائیل کے پردان منتری نیتنیا ہو بار بار حماس کے صفائے کی قسمیں دو سو دن بعد بھی کیوں کھا رہے ہیں اس کا جواب ہے رفاہ میں اسرائیلی سینہ پر حماس کے لڑاکوں کے بھیشن اور پھونی حملے ہم آپ کو مصر کی سینہ سے سٹے دکشنی غازہ کے شہر رفاہ کا ویڈیو دکھا رہے ہیں جسے حماس نے جاری کیا ہے زرہ دیکھئے حماس کے لڑاکے کیسے سرنگوں سے نکل کر اسرائیلی سینہ کو اور ٹینکوں پر سیدھا حملہ کر رہے ہیں حماس کے دعوے کے مطابق اس ویڈیو میں حماس کے لڑاکے مشکل سے دس سے بیس میٹر دوری سے اسرائیلی سینہ کے ٹینک اور سینکوں پر روکٹ، بارودی سرنگوں اور پولوں سے سیدھا حملہ کر رہے ہیں حماس کے دعووں کے مطابق زبالیا کیمپ میں اسرائیلی سینہ پر گھات لگا کر حملے کیے گئے ہیں حماس کی الکاسم بریگٹ کا دعوہ ہے کہ مرکاوہ ٹینک کے پیچھے چھپے اسرائیل کے سات سینکوں کو اس نے دھماکے میں اڑا دیا ہے الکاسم بریگٹ کا دعوہ ہے کہ اس نے اسرائیلی سینہ پر 105 ال یاسن گولوں سے حملہ کیا ہے زبالیا کیم کے جس بیلڈنگ میں اسرائیلی سینک تینات تھے اسے بھی بارودی سرنگوں اور گولوں سے حماس نے اڑا دیا ہے اس کے علاوہ حماس نے شعواز نام کی آئی ای ڈی کے دھماکوں سے اسرائیلی سینہ کو بھاری نقصان پہنچا ہے تخلیف לניצחון הצבאی הניסיון לעקוף אותו בטענה כזו או אחרת הוא פשוט מנותק מאמצیות יש تخلیف אחד לניצחון תבوسה תבوسה צבאית ומדינית תבوسה לאומית הממשלה בראשותی לא תסכים לכך اسرائیل نے اپنی خونی زد کو پورا کرنے کے لیے رفا میں آپریشن نقبہ شروع کر دیا ہے اب تک اسرائیلی حملے میں دکشنی غازہ، رفا اور اتری غازہ میں کل ملا کر 35,600 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں ذرا دیکھیں لاشوں کے امبار کے بیچ ملبے سے کیسی خائل نکالے جا رہے ہیں اب تک رفا میں اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے 5,000,000 سے زیادہ فلسطینی بھاگ چکے ہیں اس وقت رفا میں اسرائیل نے سال 1948 جیسا آپریشن نقبہ پورے غازہ میں شروع کر دیا ہے مصر سیما پر وسید دکشن غازہ کے شہر رفا کے پوروی بھاگ میں اسرائیل نے ہوای اور زمینی حملوں سے کوہرام مچا دیا ہے رفا میں موجود 15,000,000 فلسطینی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں جبکہ اسرائیل کی آئی ڈی اف رفا میں اندھا دھند حملے کر رہی ہے تاکہ رفا میں موجود حماس کی آخری بٹیلین کا صفایہ کیا جا سکے حماس پر سیدھے حملے کیے جا رہے ہیں لیکن بستی میں چھپے حماس کے لڑاکوں کی وجہ سے بہت بڑی سنکھیا میں فلسطینی رفا میں مارے جا رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں رفا میں اسرائیل کی آپریشن نقبہ کی وجہ سے ہزاروں لوگ رفا چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں مر رہا ہے حماس بھاگ رہے ہیں پندرہ لاغ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہی رفا میں 82 سے زیادہ فلسطینی اسرائیل کے ہوای اور زمینی حملے میں مارے جا چکے ہیں ادھر تمام دباؤں کے باوجود نیتنیاہو رفا میں کھونی حملے پر اتاروں ہیں جانکاروں کے مطابق نیتنیاہو چاہتے ہیں کہ پورے غاسہ پر اب اسرائیل کا کنٹرول ہو تاکہ حماس بھوش میں کبھی بھی سر نہ اٹھا پائے اسی لیے رفا میں بھیشن حملے پچھلے چوبیس گھنٹے سے ہو رہے ہیں اس وقت رفا میں اسرائیل نے 1948 جیسا آپریشن نقبہ شروع کر دیا ہے رفا اور کریم ابو سلیم کراوسنگ کو بند کر دیا گیا ہے جس سے بھگدر مچ گئی ہے رفا کے پوروی حصے میں اسرائیل کے ٹینک اور اندر تک مہنچ گئے ہیں اور وہاں پر بھیشن جنگ ہو رہی ہے رفا میں آئیڈی اف حماس کی چار بٹائلینوں کا صفایہ کرنے پر اتارو ہے اسرائیل کے بھیشن حملوں کی وجہ سے رفا میں موجود پندرہ لاکھ فلسطینیوں میں سے قریب چار لاکھ پچاس ہزار فلسطینی بھاگ چکے ہیں 1948 میں اسرائیل نے اچانک حملہ کر کے سات لاکھ پچاس ہزار فلسطینیوں کو بھاگا دیا تھا جبکہ 1948 میں اسرائیل کے آپریشن نقبہ میں پندرہ ہزار فلسطینی بھارے گئے تھے 1948 میں اسرائیل نے فلسطینیوں کی 78 فیصدی زمین پر قبضہ کر لیا تھا جبکہ آپریشن نقبہ کے تحت فلسطینیوں کو 22 فیصدی زمین پر بسا دیا گیا اس 22 فیصدی زمین کو دو حصوں میں باٹا گیا ویسٹ بینک اور غازہ پٹی گل ملا کر رفا میں اس وقت اسرائیل کے بھیشن حملے ثابت کر رہے ہیں کہ رفا میں اسرائیل نے 1948 جیسا آپریشن نقبہ شروع کر دیا ہے جو اب حماس کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہوگا موسیقی